اور وزیر اعظم عمران خان کی لاہور یاترہ وسیم اکرم پلس سے ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مافیا اور منافع خوروں کو کسی صورت مت چھوڑیں سخت سزائیں دی جائیں عام آدمی کو ریلیف پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے منظم مافیا حکومت کے خلاف منفی تاثر کو فروغ دے رہا ہے ہم ہرگز دباؤ میں نہیں آئیں گے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی جس میں وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کو پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی پیشرفت کے بارے میں بریفنگ دی اس موقع پر وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو قبضہ مافیا منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں سے مزید سختی سے نمٹنے اور صوبائی وزراء کی جانب سے اپنے اپنے محکموں میں گوڈ گویننس کو یقینی بنانے کی ہدایات کی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عام آدمی کو ریلیف پہنچانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے جبکہ مافیا اور منافع خوروں کو کسی صورت مت چھوڑیں اور سخت سزا دیں دوسری جانب وزیر اعظم نے پنجاب سے منتخب پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کی ڈیویجن کی سطح پر سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق افتگو ہوئی عراقین اسمبلی نے متعلقہ حلقوں میں مسائل کے حل میں مشکلات سے آگاہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے ارکان قومی اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایات دیتے ہوئے صوبائی حکومت اور منتخب نمائندگان میں مربوط میکنزم کی اہمیت پر زور دیا کہا ہمارے منشور کا بنیادی انصر کرپشن کا خاتمہ ہے منظم مافیا حکومت کے خلاف منفی تاثر کو فروغ دے رہا ہے یہ وہی اناثر ہیں جو دہائیوں سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں مصبت انتظامی تبدیلیاں ناکام بنانے کے لیے افرا تفری کی باتیں کی جاتی ہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہرگز دباؤ میں نہیں آئیں گے